اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائن ادر ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں کچن وید کوسر اور کچن وید کوسر میں بہت ہی مزیدار سے ہم شاہی ٹکڑے بننے لگے ہیں اور شاہی ٹکڑوں کے لیے میں نے کچھ عدد بریڈ لے لی ہیں اور بریڈ بہت سوفٹ تھی نرم تھی تو میں نے تھوڑے دیر ان کو ایک سے دو گھنٹے پنکھے میں رکھ دیا تھا تاکہ تھوڑی سی یہ ڈرائی ہو جائیں اس وجہ سے رکھا تھا کہ یہ بہت زیادہ ورنہ آئل پی لی اپنے اندر جسپ کر لیتی اگر آپ تھوڑا سا ڈرائی کریں گے تو یہ بالکل ہلکا سا آئل جسپ کریں گی تو فرائی کرتے وقت بہت زیادہ آئل اس میں چلا جاتا ہے اس لیے میں نے اس کو ہوا میں رکھ لیا تھا اچھا یہ میں نے تھوڑا سا دودھ لیا ہے اور دودھ کے اندر ہم ڈالیں گے ون ٹیبل سپون بھر کے کون فلور کا دودھ تھنڈا ہونا چاہیے تھنڈے دودھ کے اندر آپ نے ون ٹیبل سپون بھر کے کون فلور کو اچھی طرح مکس کر لینا ہے کوئی بھی اس کے اندر لمز نہ رہے تو اچھا سا مکس کرنے کے بعد اس کو ہم رکھ دیں گے ایک سائٹ پہ اب کیا کریں گے دودھ لیا ہے میں نے تین پوکے قریب یعنی کہ تین کپ ٹھیک ہے اور دودھ ہمارا ابلوا تھا دودھ کو ہم رکھ دیں گے چولے پہ اور چولہ میں نے آن کر دیا ہے دودھ میں چینی ڈال دیں گے آدھی پیالی میں نے چینی لی ہے چینی ڈال دیں گے چینی میں نے اس لیے تک کم ڈالی ہے کیونکہ ابھی ہم شیرہ بھی رڈی کریں گے اس وجہ سے اس میں چینی نارمل ہونی چاہیے چینی کو کر لیتے ہیں مکس اور مکس کر لیں اس کو مکس کرنے سے یہ ہے کہ چینی اچھی طرح گھل جائے گی چولہ میں نے آن کر دیا ہے تو جیسے ہی اس میں عبالہ آئے گا تو پھر جو ہم نے کون فلور مکس کر کے رکھا ہے اس کے اندر ہم ایڈ کر دیں گے اور اس سے پہلے ہم ڈال دیتے ہیں لائچی پورڈر ون فور ٹی سپون لائچی پورڈر اور بادام تھے آٹھ دس باری باری چوب کیے تھے تو یہ ڈال دیں گے اس میں پھر سے اس کو مکس کر لیں گے ایک سے دو بالہ دے لیں گے تاکہ بادام اچھی طرح سے نرم ہو جائیں اور کون فلور ڈال دیتے ہیں اس کے اندر پھر سے ایک دفعہ مکس کر لیں تو اس کے اندر مکس کرنے کے بعد ہم آہستہ آہستہ سے کون فلور ڈالیں گے تاکہ یہ جمعینا ساتھ میں مکس کرتے جائیں گے اور یہ بہت جلدی گاڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے سارا میرے نے ڈال دیا ہے اور یہ بہت جلدی گاڑا ہو جائے گا تو اس کو ایک سے دو منٹ ہم پکائیں گے ساتھ ساتھ مکس کرتے رہے اور پکاتے رہے اتنے مزے دار شاہی ٹکڑے یہ بنیں گے آپ خود حیران ہو جائیں گے اگر آپ نے میرے چنل کو سبسکرائب نہیں کہ سبسکرائب کر دیں ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹفیکیشن آپ کو فری میں ملتا رہے دودھ کو اتار لیتے ہیں اور تھنڈا کر لیتے ہیں فرائے پین میں ڈالیں گے آئل آئل میں نے دو کپکیک برابر ڈالا ہے اس میں بریڈ ڈال دیں گے اور بریڈ کو ہم فرائے کر لیں گے بریڈ کا کم یا زیادہ کر سکتے ہیں یعنی کہ لائٹ براؤن بھی یا ڈارک براؤن بھی تو بس اس کو بجل دیل دیا آپ نے پلٹ دینا ہے زیادہ ڈارک ہو جائے تو وہ بھی بیسٹ ہے نہ بھی ہو تو بھی بیسٹ ہے تو میں نے نورمل رکھی ہے اس طریقے سے بس آپ کر لیں اس سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے دوسری سائٹ سے بھی اسی طرح ہم براؤن کر لیں گے اور براؤن کر کے ساری بریڈ کو ہم نکال لیں گے اور نکالنا ایسے ہے کہ سارا آئل اچھی طرح سے نکل جائے تو بہت اچھے سے آپ نے بریڈ کو اس طریقے سے آئل سے نکال کے رکھ لینا ایک سائٹ پہ اور باقی کی بریڈ بھی ہم اسی طرح فرائے کر لیں گے اب کیا کریں گے ہم بنائیں گے شیرہ شیرے کے لیے لیں گے ایک گلاس پانی کا پانی ڈالنے کے بعد اس میں ڈال دیں گے چینی ایک پیالی چینی لی ہے چینی ڈال دیں اس کے اندر اور یہ شیرہ بہت ہی اچھا ہے بریڈ کے لیے بہت یعنی کہ سوفٹ کر دے گا بریڈ کو تو اسی لیے آپ نے یہ شیرہ لازمی بنانا ہے ون فور ٹی سپون الائچی کا پوٹر لیں گے یہ ڈال دیں گے اس کے اندر ذرہ سے ڈال دیں گے ہم زردہ رنگ فوٹ کلر یعنی کہ اور یہ کلر کے لیے ہے بہت اچھا سا کلر آجائے گا بریڈ پہ اس کو مکس کر لیں گے جب تک چینی نہیں گھل جانی اس کو مکس کرتے رہے آپ اور چینی گھل جانے کے بعد یہ ریڈی ہو جائے گا شیرہ ہمارا کیونکہ پانی میں نے کم لیا ہے اس لیے جلدی ریڈی ہو جائے گا اور تقریباً چینی مکس ہو چکی ہے تو اس کو ایک سے دو منٹ پکائیں گے تاکہ جلدی سے یہ اور گاڑا ہو جائے اس کو میں نکال لوں گے اور تھنڈا کر لوں گی ریڈی ہو چکا ہے اب کیا کریں گے ہم کریں گے تیاری ایک بلے لیں گے ڈیش پیارا سا اس کے اندر رکھ دیں گے بریڈ بریڈ کے پیسیز رکھ دیں آپ اور بہت ہی اچھے سے کمال سے یہ شاہی ٹکڑے ہیں اسی طریقے سے آپ بنائیں اور انجوائے کریں تو اس میں پانچ پیس آئے ہیں اس کے اوپر ڈالیں گے اب ہم شیرہ شیرہ ڈال دیں تاکہ یہ سوفٹ ہو جائے شیرے سے اور میٹھے میٹھے سے بنیں تو سب کے اوپر کافی سارا ڈال دیں کیونکہ یہ بہت کرسپی سے ہو چکے ہیں فرائر ہونے کے بعد جتنا زیادہ آپ ڈالیں گے اتنے ہی یہ سوفٹ بنیں گے سب کے اوپر آپ زیادہ زیادہ شیرہ ڈالتے جائیں شیرہ ڈالنے کے بعد اب اس کے اوپر ڈال دیں گے دودھ جو ہم نے ریڈی کیا تھا مکس کر لیتے ہیں اوپر بہت ساری بلائی آگئی ہے اس کے تو بلائی سمیت ہی ہم ڈال دیں گے ایسے ہی دیکھیں کتنی مزیدار سی بلائی ہے اور سب کے اوپر اسی طریقے سے ہم ڈال دیں گے اور زیادہ زیادہ ڈالتے جائیں اور یہ بہت اچھے سے جبس کر لیں گے سارا ڈرائی ہو جائے گا دودھ بھی شیرہ بھی اور بہت مزیدار سا فلیور نکلے گا اس کا بہت ہی دیسٹی بنیں گے سب کے اوپر آپ ڈال دیں اسی طریقے سے دودھ تو یہ دوسرے ایک میں نے رسٹ رکھ دیا ہے اسی کے اندر ایڈجسٹ کر لیتے ہیں کیونکہ دو رہے گئے تھے ماشاءاللہ الحمدللہ بہت ہی زبردستے پھر سے اس کے اوپر ہم ڈال دیں گے شیرہ سارا شیرہ ڈال دیں اسی کے اندر اور دودھ ڈال دیں ماشاءاللہ الحمدللہ جب بھی آپ کے گھر کوئی دعوت ہو کچھ سمجھ نہ آ رہا ہو کہ کیا بنائے میٹھے میں تو یہ آپ فوراں سے بنا سکتے ہیں گھر میں بریڈ بھی ہوتی ہے دودھ بھی ہوتا ہے کہیں باہر جانے کی ضرورت نہیں گھر سے یعنی کہ سودہ لانے کی ضرورت نہیں یہ جلدی جلدی آپ بنا کے ریڈی کر لیں اور اس کو میں فریج میں رکھ دوں گی دو گھنٹے کے لیے دو گھنٹے ہو چکے ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ اس کے اوپر ڈالیں گے بادام پستے تھنڈا کرنے کے بعد آپ نے بادام پستے ڈال لیں ہیں تو میں اس کے اوپر بادام ڈال دوں گی اور جتنے زیادہ ڈالیں گے اتنا ہی یہ اچھا لگے گا دیکھنے میں تو اس کے اوپر میں بادام پستے دونوں ڈالوں گی اور دونوں کے آپ نے کٹنگ کر کے پہلے سے ہی تیار لکھنے ہیں اور سب کے اوپر بادام پستے ڈال چکے ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ بہت ہی وی آئی پی سا ہمارا ڈیزرٹ ریڈی ہو گیا ہے اتنے مزدار میٹھے پہ ایک لائک اور ایک کمنٹ تو بنتا ہے ریسپی کو فیملی فرنڈ میں ضرور شیئر کریں اور فیڈ بیک میں بتائیں کہ آپ کے یہ شاہی ٹکڑے کیسے بنے ہیں آپ چاہیں یہ عید پہ بنائیں یا دعوت سپیشل میں بنائیں اور تو اور یہ ماشاءاللہ چھوٹے بچے بھی یعنی یہ بچیاں بنا سکتی ہیں بہت ہی آسان یہ میٹھا ہے تو اسی طرح ریسپی کو آپ نے فالو کرنا ہے اور میں آپ کو ایک نکال کے بھی دکھاؤں گی اور توڑ کے بھی دکھاؤں گی کہ کتنا یہ سوفٹ بنا ہے اور دیکھیں یہ کتنا سوفٹ بنا ہے آرام سے یہ نکل جائیں گے تو ایک پلیٹ میں میں ڈال دوں گی اور اس کو میں توڑ کے بھی دکھاؤں گی کہ ماشاءاللہ کتنا نرم بنائیے دیکھیں تو ملتے ہیں نئی ریسپی کے ساتھ دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ